ہائے گائز میرا نام عمدیب سنگھ ہے میرے چینل کا نام گھومکر سردارچی ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ان کوششنز پر جو مجھ سے پوچھے گے لاسٹ ویڈیو پر اٹی پی سیر کے اوپر جو میں نے بنائی تھی کومیٹ باکس میں تو سب سے پہلا کوششن مجھ سے پوچھا گیا تھا کہ کیا ہم اٹی پی سیر ٹیسٹ باہر سے کروا کر آ سکتے ہیں دلی ائرپورٹ پر تو میں بتانا چاہوں گا کہ باہر اٹی پی سیر ٹیسٹ آپ ایک ہی کیس میں کروا سکتے ہیں اگر آپ دبائی کے لیے جا رہے ہیں اگر آپ کینیڈا کے لیے جا رہے ہیں تو اٹی پی سیر ٹیسٹ پر دلی ائرپورٹ کمپلسری ہے آپ باہر سے نہیں کروا سکتے وہ انیوارے ہو جائے گا سیکنڈ کوششن مجھ سے پوچھا گیا تھا کہ کیا اٹی پی سیر ٹیسٹ ریپورٹ پر کوئی سٹیمپ لگے گی تو میں بتانا چاہوں گا کہ اٹی پی سیر ٹیسٹ پر ایک qr code ہوتا ہے جس سے اس کی authenticity جانی جاتی ہے تو سٹیمپ وغیرہ کا کوئی case نہیں ہے آپ کو ہارڈ کو بھی وہیں دلی ائرپورٹ کے اندر مل جائے گی اور آپ کو اگر ڈاؤن لوڈ کرنا ہے تو اس کا لنک آپ کو پروائیڈ کر دیا جائے گا آپ کہیں سے بھی وہ اٹی پی سیر ٹیسٹ کی ریپورٹ ڈاؤن لوڈ کروا سکتے ہیں نیکس کوشن مجھ سے پوچھا گیا تھا کہ اٹی پی سیر ٹیسٹ کے دوران ہم اپنا بیگ لگیج کہاں رکھ سکتے ہیں تو میں انہیں بتانا چاہوں گا کہ اٹی پی سیر ٹیسٹ کے دوران آپ اپنا لگیج اپنی ڈرولی میں یا اپنے ہاتھوں میں پکڑ کر بھی کروا سکتے ہیں کوئی ایسی دکت نہیں ہے آپ اپنے پاس رکھتے ہیں نیکس کوشن مجھ سے پوچھا گیا تھا کہ اٹی پی سیر ٹیسٹ کیا ہم شام کو کروا سکتے ہیں تو میں بتانا چاہوں گا کہ RTPCR test 24x7 دلی اور پورٹ پر ہو رہا ہے آپ اپنی ائر لائنس اور اپنی جلنی کی وہاں پر چاندگاری ڈالیے اپنے پاسپورٹ نمبر ڈالیے اور وہاں پر جا کر appointment لے کر یہاں پر سیدھا وہاں جا کر آپ RTPCR test کروا سکتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ کسی دن off ہوتا ہے یہ 24x7 ہے ایک اور کوشن مجھ سے پوچھا گیا کہ کیا اگر کسی اور state سے وہ دلی آتے ہیں اور ان کے پاس کیا 3 سے 4 گھنٹے ہی بچتے ہیں تو وہ کیا enough ہیں تو میں بتانا چاہوں گا کہ 3 سے 4 گھنٹے enough نہیں ہیں چاہے Rapid PCR test کی report within 1 hour آ جاتی ہے result جو ہے وہ within 1 hour آ جاتا ہے پھر still ان کے پاس time بہت کم ہوگا کم سے کم 8 سے 9 گھنٹے مان کے چلیے اگر آپ کو اپنی جلنی safely اور بینہ کسی رکاوٹ کے چاہیے اگر آپ دوسری state سے دلی ائرپورٹ پر آ رہے ہیں اور ویسے جو دلی کے جو ٹریولر سے جو جانا چاہتے ہیں تو وہ 5-6 آور پہلے آ کر بھی کروا سکتے ہیں اپنا سارا پروسیجور Rapid PCR test پر انہیں کروانا پڑے گا جس کی test result report within 1 hour آ جاتی ہے کیونکہ RTP PCR test کی report around 6-8 آور لیتی ہے اور کریسی کارنش بھیڑ کے کارن یا کچھ ڈیلے ہو جائے report آنے میں تو ایسے میں time زیادہ بھی لگ سکتا ہے تو آپ please be careful رہنا اگلا question مجھ سے پوچھا گیا کہ کیا وہ یہ test test جیسے کہ 18 گھنٹے پہلے ان کے پاس بچے ہوئے ہیں تو وہ پہلے آ کر یہ test کروا کر ایک اور سے باہر کہیں اور پھر سے اپنے room میں یا اپنے hotel room یا اپنے ریزرین پر جا سکتے ہیں تو میں بتانا چاہوں گا کہ اگر ان کے پاس time اتنا ہے کہ وہ واپس گھر جا کر یا اپنے room پر جا کر آ سکتے ہیں تو وہ یہ definitely کر سکتے ہیں کیونکہ ایسا کچھ کہیں guidelines ہے نہیں کہ ان کو وہیں پر رکھنا ہے بس یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آم دوسری public سے تھوڑا اپنا دوری بنائے رکھیں maintain رکھیں اور ان کو ویسے link بھی بھیل سکتے ہیں اگر وہ چاہیں تو وہ جو ان کو link بھیجے جائے گا message میں یا email میں تو اس کے دورہ وہ download کر کے کہیں سے بھی اگر ان کو printout مل سکتا ہے تو وہ printout نکلوا کر بھی اندر جا سکتے ہیں but careful نہیں جیے کہ اگر آپ کو printout نکلوانے کی اگر by chance آپ printout نہیں نکلوا پاتے تو بھی کوئی دکت کی بات نہیں ہے آپ gate سے entry کر کے آپ کو مل رہی ہوگی آپ وہاں سے hard copy collect کر کے اپنا bag luggage کروا سکتے ہیں next question مجھ سے پوچھا گیا کہ جب appointment declaration form fill کرتے ہیں تو کیا انہیں پھر سے form fill کرنے کی زرد پڑے گی report پر تو میں بتانا چاہوں گا کہ جب انہیں appointment پہ اپنی ساری information دے دی ہے تو اس کی زرد شاید نہیں پڑے گی وہ سیدھا جائیں اپنے time کے مطابق وہاں جائیں اپنا test کروائیں اور اپنی test report result واپس پائیں ایک question جو مجھ سے پوچھا گیا جس پر کافی چرچہ ہوئی کہ کیا rapid PCR test مطلب allowed ہے Canada flight کے لیے تو میں بتانا چاہوں گا کہ rapid PCR test بلکل allowed ہے کیونکہ دونوں rapid PCR test اور RT PCR test دونوں set up الگ سے بنائے گئے ہیں Canada کی flight کے لیے تو آپ کے پاس choice ہے آپ rapid PCR test بھی کروا سکتے ہو یا RT PCR test بھی کروا سکتے ہو please confuse مت ہونا کیونکہ اگر مطلب اگر یہ بات ہوتی کہ rapid PCR test allowed نہیں ہوتا تو وہ set up میں rapid PCR test الگ سے نہیں بنواتا وہاں پہ دبائی جانے والوں کے لیے الگ سے rapid PCR test کی facility ہے اور Canada جانے والوں کے لیے الگ سے rapid PCR test کی facility وہاں پہ پروائیڈ کی گئی ہے so don't be confused both are allowed for Canada flight next question مجھ سے پوچھا گیا جو international students Canada جا رہے ہیں کیا وہ دونوں میں سے کوئی بھی test کروا سکتے ہیں تو میں بتانا چاہوں گا کہ دونوں test کی دونوں test میں سے کوئی بھی test کروانے کی condition سب ہی کے لیے ہے تو don't worry آپ کوئی بھی test کروا سکتے ہو RT PCR test یا rapid PCR test within time period ایک question مجھ سے اور پوچھا گیا کہ کیا appointment لینا سہی رہے گا یا وہاں جا کر line میں لگ کر آپ test کروانا سہی رہے گا تو میں بتانا چاہوں گا کہ Canada کے لیے flights اب بڑھ چکی ہیں flights زیادہ ہو رہی ہیں passengers زیادہ ہر سے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو وہاں لمبی line ملے آپ کے پاس اگر time بھی کمی ہوگی تو آپ کو problem ہو سکتی ہے تو please appointment لے کے جائیے تاکہ اپنے time پر ہی آپ کروا کے بلکل safely آپ اندر entry کر سکیں arrive can سے related مجھ سے question پوچھا گیا جس کے بارے میں بتانا چاہوں گا کہ arrive can آپ کو prior to departure within 72 hours اپنی ساری information اس میں submit کروانی پڑتی ہے arrive can app بہت simply آپ download کر سکتے ہیں play store سے یا ان کی website پر جا کر جہاں پر آپ کو اپنی ساری information دینی پڑے گی اور یہ اچھا ہے آپ compulsory آپ دینی ہے اگر آپ نہیں دیتے تو آپ کو boarding نہ کرنے جائے آپ کو روک بھائی اندر جا سکتے ہیں تو آپ کو پہلے ٹیسٹ کروانا پڑے گا اور میری مانے تو پہلے آپ ٹیسٹ وزلٹ کی ویڈ کر لیجئے کہ اگر وہ نیگٹیو آتا ہے تب ہی انٹر کیجئے اور اندر جا کر آپ ویڈ کیجئے پریمیم لوج میں اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو ایک اچھا کوش ہے کہ اگر کوئی دوسری سٹیٹ سے فلائٹ لے کر ٹرمین ٹو پہ آتا ہے دلی میں تو ٹرمین ٹری پہ لگیج کیسے چاہ سکتا ہے تو میں بتانا چاہوں گا کہ ٹرمین ٹو ٹری کی طرف ایک اندر پاس ہے ایک سفر بنایا گیا جہاں سے وہ 5 to 10 minutes کا distance ہے اپنے کسی ٹرولی وہاں سے بورو کر کے آپ لے جا سکتے ہو اپنا لگیج یا پھر ہر 20 minutes میں ایک connected bus service ہے اگر آپ wait کر سکتے ہو تو اس bus میں بیٹھ Terminal 2 سے Terminal 3 جا سکتے ہیں ایسا سچ issue نہیں آپ آرام سے اپنا transit کر سکتے ہو from Terminal 2 to Terminal 3 ایک اور question اس سے پوچھا گیا کہ lab کہاں ہے Terminal 3 پر تو میں بتانا چاہوں گا کہ جب آپ پہنچتے ہیں arrival سے ایک floor اوپر جائیں تو آپ کو lab ایک corridor یا ایک bridge جاتا ہوا دکھے گا بلکل سامنے والی building جو کہ metro building ہے جیلا distance نہیں ہے road کے اس side airport building ہے road کے اس طرف metro building ہے بیچ میں ایک bridge ہے جہاں پہ آپ جانا ہے اور departure اس سے ایک floor اوپر ہے کے لاوہ میں ایک اور information دینا جاؤں گا کہ جو بچے 12 سال سے کم ایج لگی ہو وہ fully vaccinated ہو اس کے بات انہیں بچوں کو 14 دن کا quarantine پیر میں رہنا پڑے گا اس میں ایک اور چیز ہے کہ ڈے ایٹ ٹیسٹ بھی ان کو کروانا پڑے گا تو یہ دو کنڈیشن ہے جس کو ان کو فلفل کرنی پڑے گی اور وہ کینیڈا میں انٹر کر جنہوں نے لگائی ہے انہیں still unvaccinated ہی مانا جائے گا کینیڈا میں گائز اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتی ہے انفرمیٹیو لگتی ہے تو پلیز اسے لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے اگر آپ سبسکرائب کرتے رہیں گے تو ایسے ہی میں اور بھی زیادہ انفرمیشن سے فرپور ویڈیو لاتا رہنگا تھانک ی لاتا رہنگا